بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم افاق سن سیریز کلاس 6 یونٹ نمبر 3 فیکٹرز این ملٹیپلز اس کی اون یور اون 3.1 فیشن نمبر 1 ہے فائنڈ اول دی فیکٹرز اوف دی فولوینگ نمبرز تو اس میں جو پہلا پارٹ ہے وہ 26 ہے اس کے ہم فیکٹرز نکالیں گے اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ فیکٹرز کیا ہوتے ہیں فیکٹرز سے مراد ہوتا ہے ایسا نمبر جو کسی دوسرے نمبر کو کمپلیٹ ڈیوائٹ کر دے یعنی دوسرے الفاظ میں کہیں تو ایک ایسا نمبر جو دوسرے نمبر کو جب ڈیوائٹ کرے تو اس کا ریمنڈر زیرو آجائے دونوں باتیں ایک ہی مطلب ہے کہ اگر کمپلیٹ ڈیوائٹ کرے یا ریمنڈر زیرو آجائے ان دونوں کا مطلب ایک ہوتا ہے آسان الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے اگر ہم 26 کے فیکٹر نکالنا چاہتے ہیں تو ہم نے یہ چیک کرنا ہے کہ 26 کس کس کے ٹیبل میں آتا ہے یہاں تو یہ اس طرح ہم بچوں کو سمجھا سکتے ہیں اور دوسرا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ جو 26 ہے کون سے ایسا نمبر ہے کہ جو 26 کو کمپلیٹ ڈیوائٹ کر دیتا ہے دونوں صورتوں میں دونوں چیزوں کا مطلب ایک ہے تو سب سے پہلے آئیے ان کے فیکٹرز جو ہے وہ ہم فائنڈ آٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے جب ہم 26 کے فیکٹرز نکالیں گے تو ہم نے یاد رکھنے کہ ہر نمبر کا جو پہلا فیکٹر ہوتا ہے وہ 1 ہوتا ہے اور جو آخری فیکٹر ہوتا ہے وہ نمبر itself ہوتا ہے یعنی جو بھی آپ کو نمبر دیا ہوئے وہ اپنا فیکٹر ہوتا ہے اور 1 اس کا لازمی فیکٹر ہوگا یعنی 1 جو ہے وہ 26 کو ڈیوائٹ کرتا ہے اور 26 اپنے آپ کو بھی ڈیوائٹ کرتا ہے دو فیکٹر تو مست ہوگئے اس کے بعد اس کا جو فیکٹر ہے کیونکہ اس کا لازمی ڈیجٹ چیک کریں وہ کیا ہے 6 6 جو ہے وہ even نمبر ہے تو یہ لازمی بات ہے 2 پہ ڈیوائٹ ہو جائے گا تو اس کا جو دوسرا فیکٹر ہے وہ 2 ہے 2 کے ٹیبل میں آتا ہے اچھا یہ 2 کے ٹیبل میں کب آتا ہے 26 13 ٹائمز تو 13 ٹائمز جو ہے 13 بھی اس کا فیکٹر ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نمبر جیسے 2 جو ہے وہ 26 کو ڈیوائٹ کرتا ہے 13 ٹائمز اسی طرح 13 جو ہے وہ 26 کو ڈیوائٹ کرے گا 2 ٹائمز تو یہ آپس میں یہ جو پیر بنتا ہے نا یہ آپس میں یہ بھی فیکٹر ہوتے ہیں ایک نمبر کے اس کے علاوہ اور کوئی نمبر نہیں ہے جو اس کے فیکٹر ہو پارٹ بی ہے ہمارے پاس ہے 112 اب مجھے اس کے فیکٹرز معلوم کرنے ہے کہ 112 کے فیکٹر کون سے تو پہلا فیکٹر 1 ہوتا ہے اور آخری فیکٹر یہ خود ہوگا اس کے علاوہ جو ہے میں اس کو چیک کروں گا اس کا لازٹ ڈیجٹ اگر 2 ہے تو اس کو 2 پہ ڈیوائٹ کریں گے تو یہ زیادہ سی بات ہے کیونکہ even نمبر ہے تو یہ 2 پہ ڈیوائٹ ہو جائے گا اور 2 اس کا فیکٹر ہوگا تو اس کے بعد پھر آگے چلیں تو اس کو 4 بھی ڈیوائٹ کرے گا 7 بھی کرے گا 8 بھی کرے گا 14 بھی کرے گا 16 بھی 28 56 اور لاسٹ جو ہے وہ نمبر خود ہوگا تو یہ جو نمبر ہیں یہ وہ نمبر ہیں جو کہ اس نمبر کو پورا پورا ڈیوائٹ کرتے ہیں ایسے نمبر کو ہم فیکٹرز کہتے ہیں سی پارٹ ہے اس کا 150 تو اب 150 کے اگر ہم فیکٹرز لکھیں تو اس طرح لکھیں گے کہ ایسے نمبر جو کہ 150 کو کمپلیٹ ڈیوائٹ کرتے ہوں تو وہ ہمارے پاس آ جاتا ہے 1 2 3 اس کے بعد 5 کیونکہ اس کے انڈ پہ 0 آ رہا ہے تو 0 جس نمبر کے انڈ پہ آ رہا ہو وہ 5 کے ٹیبل میں ضرور جاتا ہے اس کے بعد 6 کے ٹیبل میں بھی آتا ہے 10 کے ٹیبل میں آتا ہے 15 کے ٹیبل میں آتا ہے 25 کے ٹیبل میں آتا ہے 30 کے ٹیبل میں 150 آتا ہے 35 ٹائمز 150 50 کے ٹیبل میں بھی آتا ہے اس کے بعد 75 ٹائمز بھی آتا ہے اور لاسٹ میں یہ نمبر اٹسیلف جو ہے یہ اپنا فیکٹر ہوتا ہے دی پارٹ ہے 175 تو اب اس کے فیکٹر لکھتے ہیں دیکھیں ایک سب چتر کے فیکٹرز جو ہے وہ اپنے قصہ لکھنے ہیں کہ 175 پہلا نمبر تو یہی ہوگا اور آخری نمبر اٹسیلف ہوگا یہ دو فیکٹر تو مست ہیں اب اس کے علاوہ جو فیکٹر ہیں وہ دیکھیں اس کے انڈ پہ ڈیجٹ کون سے 5 چیک کریں اس کو اگر 3 پہ ڈیوائیڈ کر گئے اگر یہ پورا نمبر ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے تو یہ 3 اس کا فیکٹر ہے ادروائز پھر 5 کو چیک کریں جس کے انڈ پہ بھی 5 آتا ہو وہ لازمی بات ہے 5 کے ٹیبل میں آتا ہے 5 کے بعد 7 اس کا فیکٹر ہے 7 کے ٹیبل میں 175 آتا ہے پورا پورا ڈیوائیڈ کرتا ہے 25 کے ٹیبل میں بھی آتا ہے اور لاسٹ میں یہ 35 کے ٹیبل میں آتا ہے تو یہ اس کے فیکٹرز ہیں یہ آپ نے چیک کر لینے دیکھیں یہ نمبر جو ہے یہ 175 کو کمپلیٹ ڈیوائیڈ کرتے ہیں اگر آپ کے پاس کلکولیٹر ہے پھر تو آپ بڑی کوکلی جو ہے اس کو جو ہے نا آئیڈنٹی فائی کر سکتے ہیں کہ کون کون سا نمبر اس کو کمپلیٹ ڈیوائیڈ کرتا ہے جو اگر آپ ہمارے پاس ہے وہ ہے 68 تو اس کے فیکٹرز بھی اب نکال لیتے ہیں اس کے اینڈ پہ 8 آ رہا ہے مطلب یہ 2 کے ٹیبل میں لازمی جائے گا 1 اس کا فیکٹر لازمی ہے پھر 2 ہوگا 3 جو ہے وہ اس کا فیکٹر نہیں ہے اس کے بعد ہم چیک کرتے ہیں 4 اس کا فیکٹر ہے اس کے بعد 17 اس کا فیکٹر ہوگا پھر 34 ہے اور 68 ہے تو یہ اس کے فیکٹرز ہیں 68 کے اس کے بعد پارٹ F ہے ہمارے پاس ہے 145 تو 145 کا جو پہلا فیکٹر ہے وہ 1 ہوگا اگر اس کو ہم 3 پہ ڈیوائیڈ کر کے دیکھیں 145 کو تو یہ پورا پورا ڈیوائیڈ نہیں کرتا اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 اس کا فیکٹر نہیں ہے پھر ہم 5 چیک کریں گے اور 5 اس کا لازمی فیکٹر اس کی وجہ یہ ہے اس کا آخری ڈیجٹ 5 ہے 5 اس کو پورا پورا ڈیوائیڈ کرے گا اس کے بعد اس کا جو فیکٹر ہے وہ ہے 29 کیونکہ 5 کے اوپر اگر ہم اس کو ڈیوائیڈ کریں 145 کو 5 پہ ڈیوائیڈ کریں تو ہمارے پاس آنسر آئے گا 29 ٹائمز جو ہے 145 ہوتا ہے اور ابھی میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ اگر 145 کو جب ہم 5 پہ ڈیوائیڈ کریں گے جو آنسر آئے گا وہ بھی اس کا فیکٹر ہوگا تو 29 کے بعد جو ہے کوئی بھی ایسا نمبر نہیں ہے جو کہ اس کو ڈیوائیڈ کرتا ہو تو 145 itself جو ہے وہ خود آ جائے گا جی پارٹ ہے مرکا 80 اب ہم اس کے فیکٹرز نکالتے ہیں تو اس کا سب سے پہلا فیکٹر 1 ہے پھر 2 پھر اس کے بعد 4 5 کیونکہ اس کے اینڈ پہ 0 آ رہا ہے اس کے بعد 8 کے ٹیبل میں 10 ٹائمز اس کے بعد 16 ٹائمز 165 ٹائمز ہوتا ہے 80 پھر اس کے بعد 24 ٹائمز ہوتا ہے 80 پھر 42 ٹائمز 80 اور 81 ٹائمز 80 نمبر itself آ جائے گا پارٹ ایج ہمارے پاس ہے اس کا 100 اب 100 کے فیکٹرز ہم نکال لیتے ہیں سب سے پہلا فیکٹر 1 ہوگا پھر 2 بھی اس کو پورا ڈیوائیڈ کرتا ہے 3 نہیں کرتا 4 اس کو ڈیوائیڈ کرتا ہے 4 25 ٹائمز پھر اس کے بعد 5 کے ٹیبل میں بھی آتا ہے پھر 10 10 ٹائمز 100 ہوتا ہے اس کے بعد پھر 20 اس کا فیکٹر ہے 25 کے ٹیبل میں بھی آتا ہے 50 کے ٹیبل میں بھی آتا ہے 52 ٹائمز اور 100 ون ٹائمز ہنڈرڈ جو ہوتا ہے اپنے بھی فیکٹر مانا جاتا ہے ایج کے بعد جو اگلا پارٹ ہے وہ ہے آئی ٹونٹی تھری کیونکہ یاد رکھنے ٹونٹی تھری ایک پرائیم نمبر ہے پرائیم نمبر سے مراد وہ نمبر ہے جو صرف اپنے ٹیبل میں آتا ہے یا وان کے ٹیبل میں آتا ہے تو اس کے دو ہی فیکٹر ہوں گے ایک وان یا ایک ٹونٹی تھری آئی کے بعد جو اس کا نیکس پارٹ جی ہے وہ ہمارے پاس ہے سیونٹی پارٹ جی ہے فورٹی سیون تو اب اس کے ہم فیکٹرز نکالتے ہیں تو فورٹی سیون جو ہے وہ بھی پرائیم نمبر ہے اور ایسا نمبر جو کہ پرائیم نمبر ہے اس کے صرف دو ہی فیکٹر ہوتے ہیں ایک وان اور ایک وان نمبر خود یعنی دنمبر ایٹسلف نیکس پارٹ ہے ک ففٹی ایٹ اس کے فیکٹر ہم نے نکال لیں تو وہ نمبر جو ففٹی ایٹ کو جو ہے وہ کمپلیٹ ڈیوائیڈ کر دیں وہ اس کے فیکٹر کے لائیں گے تو اب ہم چیک کرتے ہیں 58 کو کون گونسا نمبر ڈیوائیڈ کر دیتا ہے تو اگر ہم غور کریں تو دیکھیں 1 جو ہے وہ 58 کا فیکٹر لازمی ہوگا اور وہ نمبر خود اپنا فیکٹر لازمی ہوگا اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے اس کو ہم 2 پہ ڈیوائیڈ کر کے دیکھتے ہیں دیکھیں 58 کو جب آپ 2 پہ ڈیوائیڈ کریں گے تو آپ کے پاس آنسر ہے اگر 29 تو 2 اس کا فیکٹر بھی ہے اور 29 بھی اس کا فیکٹر ہے تو اس کے چار ہی فیکٹر ہیں ایک دو انتیس اور اٹھاون یعنی 58 لاسٹ پارٹ ہے اس کا ال پارٹ وہ ہے 64 تو اب 64 کے جو ہم فیکٹرز ہیں وہ دیکھتے ہیں 64 ون کے ٹیبل میں آئے گا اور 64 اپنے ٹیبل میں آتا ہے اس کے بعد ہم نے چیک کرنا یہ مزید کن کے ٹیبل میں آئے گا تو اب ہم اس کو دیکھتے ہیں 2 کے ٹیبل میں آئے گا اس کی وجہ یہ کہ لازٹ ڈیجٹ چیک کریں اگر آخری ڈیجٹ 0 2 4 6 8 ہے تو وہ 2 کے ٹیبل میں جائے گا یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اس کے علاوہ 3 کے ٹیبل میں نہیں جائے گا یہ 4 کے ٹیبل میں جائے گا اس کو آپ ڈیوائیڈ کر کے دیکھیں 64 کو اگر 4 پہ آپ ڈیوائیڈ کریں تو آپ کے پاس اس کا انسر آئے گا 16 یعنی 4 جو ہے 16 ٹائم 64 ہوتا ہے بارال آگے ہم چلتے ہیں 1 2 4 اس کے بعد 8 اس کے بعد 16 پھر 32 اور لاسٹ میں 64 یہ اس کے فیکٹرز ہیں تو یہ پیشن نمبر 2 ہے find all the multiples of the given number less than 250 ڈائیسو سے چھوٹے جتنے multiples ہیں multiple سے مراد ہوتا ہے table یعنی آپ نے ان numbers کے table لکھنے لیکن کہاں تک لکھنے ڈائیسو سے نیچے نیچے تو اب ان کے multiples میں کچھ numbers کے لکھ دوں گا باقی numbers کے آپ نے جو ہے نا table وہ خود لکھنے تو جیسے اگر پہلا پارٹ ہے 12 اس کے جو ہے نا ہم لوگ multiples لکھتے ہیں تو پارٹ یہ میں ہے ہمارے پاس 12 ہے تو اس کے اگر ہم multiples لکھیں تو ہم یہاں لکھیں گے multiples of 12 12 5 times 60 اس کے بعد 72 84 اس کے بعد 96 9 times 108 10 times 120 اس کے بعد 132 اس کے بعد 144 پھر 156 168 180 192 204 216 228 اور لاسٹ میں 240 اب میں 240 سے اگر ایک بھی نمبر آگے لکھوں گا تو وہ ڈائیسو سے جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گا تو ہم نے ڈائیسو سے نیچے نیچے جو ہے وہ multiples لکھیں پارٹ بی ہے جیسے 25 تو اب اگر اس کے میں multiples لکھوں گا دوسرا طریقہ یہ بھی اب اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں 25 1 times 25 25 2 times 50 25 3 times 75 25 25 4 times 100 25 5 times 125 25 6 times 150 7 7 times 175 8 2 100 9 225 اور اگر میں اس کو 10 times کروں گا تو یہ 250 بن جائے گا تو میں نے اس کو 9 times ہی رکھنا ہے تو آپ اس طرح بھی multiples لکھ سکتے ہیں اور دوسرا یہ بھی طریقہ کا ہے multiples لکھنے کا یہ دونوں طریقے ٹھیک ہیں اس کے بعد جب باقی پارٹس ہیں وہ آپ نے ہوت کرنے multiples کے question number 3 ہے اب ہم اس کو دیکھتے ہیں circle کرنے ہیں even number اور tick کرنے odd number کو تو even number کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جو last digit ہوگا وہ 0 2 4 6 8 ہوگا اور جو odd number ہوگا اس کے end پہ 8 3 5 7 9 یہ آ رہا ہوگا تو ہم نے circle کرنے even number کو تو یہ even number ہے 78 یہ 258 even number ہے کیونکہ اس کا last digit جو ہے وہ even ہے 8 اسی طرح 770 اس کے end پہ 0 آ رہا ہے 298 یہ بھی even ہے اس کے علاوہ 622 یہ even ہے اور جو odd number ہے جس کے end پہ 1 3 5 7 9 آ رہے ہوں تو یہ odd یہ بھی odd ہے یہ بھی odd یہ بھی odd ہے یہ بھی odd ہے یہ بھی odd ہے اور یہ بھی odd ہے تو یاد رکھنے even numbers کے لئے end پہ 0 2 4 6 8 آنا چاہئے اور odd کے لئے 1 13579 تو یہ نمبر اگر آپ یاد رکھ لیں تو odd اور even کا جو مسئلہ ہے وہ آپ کا حل ہو جائے گا question number 4 ہے tick the prime numbers and circle the composite number تو سب سے پہلے prime اور composite number کو سمجھ لیں دیکھیں prime number وہ number ہیں جس کے صرف دو فیکٹر ہوتے ہیں ایک one اور ایک وہ number خود یعنی prime number وہ number ہوں گے جو صرف اپنے table میں آتے ہیں یا one کے table میں آتے ہیں جبکہ composite number ایسے number ہے جو کہ prime نہیں ہے یا دوسرے الفاظ میں کہا جائے composite number جو ہے وہ prime کے علاوہ ہے یا composite number ایسے number ہیں جو دو یا دو سے زائد number سے multiply کر کے بنتے لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ وہ جو دو number آپ لے رہے نا multiply کرنے کے لئے ان میں کوئی بھی number 1 نہیں ہونا چاہیے مثال کے طور پہ جیسے اگر میں دیکھوں 4 4 جو ہے وہ composite number ہے کیوں کیونکہ اس کو میں اس کو لکھ سکتا ہوں 6 جو ہے وہ composite number ہے اس کی وجہ کیوں 3 2 times 6 ہوتا ہے یعنی ان میں یہ دو number ہے ان میں یہ 1 نہیں ہونا چاہیے کوئی بھی number اب جیسے 7 ہے وہ prime number اس کی وجہ کیا 7 1 times 7 ہوتا ہے دیکھیں اس میں 1 آگئے 23 prime number ہے تو کیوں prime number ہے کیونکہ 23 ایک بار 23 ہوتا ہے اور اس میں دیکھیں پھر 1 آگیا تو جس میں آپ دیکھیں گے کہ دو ہی فیکٹر 1 اور وہ number خود prime number ہے اور جو دوسر number ہوتے ہیں composite وہ number جو prime نہ ہو یا وہ number جو دو یا دو سے زائد number ایسے دو number سے multiply کر کے بنے جن میں ایک بھی number 1 نہ ہو تو اب اس میں ہم نے prime numbers کو ٹک کرنا ہے اور جو circle کرنا ہے composite number کو تو 101 prime number ہے یہ بھی کسی اور کے table میں نہیں آتا پھر 197 جو آپ کے پاس یہ prime number ہے اور اس کے ہمارے 4 59 جو یہ بھی composite number ہے یہ 3 پہ divide ہو جاتا ہے یعنی اگر آپ چیک کریں 4 59 کو 3 پہ divide کر کے دیکھیں 3 1 times 3 1 بج کے اگلا number نیچے اتار 5 times 15 اس سے اگلا number نیچے اتار لیں تو آپ دیکھیں گے آپ کے پاس آجائے 9 اور 9 3 times 9 ہوتا ہے تو یہ دیکھیں 3 کے table میں 4 59 آتا ہے تو یہ اس لیے جو composite number ہے تو composite number لوگ سرکل کر دیں اور باقی جو prime number ہے 3 اور 4 ہو جائے گا لیکن اس کی سمجھ آپ کو ہونی چاہیے prime number وہ number ہے جو صرف اپنے table میں find the multiples of 124 less than 500 ہم نے 124 کے multiple لکھنے جو کے 500 سے چھوٹے ہوں اس کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے اس کا table لکھتے ہیں 124 500 سے less تو question number 5 ہے 124 کے multiple لکھنے 124 پھر 2 times ہوتا 248 3 times ہوتا ہے 372 اور 4 times ہوتا ہے 496 تو یہاں ہی تک ہم نے لکھنے کیونکہ 500 سے چھوٹے لکھنے question number 6 between 288 and 300 288 سے لے کے 300 کے درمیان آپ نے even number لکھنے اب میں نے آپ کو بتایا تھا even number وہ تھے جس کے 0 2 4 6 8 ہے دوسرے الفاظ میں آپ وہ کہہ سکتے رہے ہیں کہ even number سے مراد وہ numbers ہیں جو 2 پہ divide ہو جاتے ہیں 288 سے لے کے 300 کے درمیان لکھنے تو بڑا سمپل ہے 288 کے بعد آتا 289 9 end پہ آتا تو even نہیں اس کے بعد کیا آتا ہے 2 90 2 90 even ہے اس کے بعد ایک چھوڑ دیں 292 294 296 298 300 سے پیچھے پیچھے لکھنے تو یہ ہم نے سارے لکھ دیا even numbers question number 7 ہے write the odd numbers between 195 and 210 195 سے لے کے 210 کے درمیان جتنے odd number آتے وہ لکھنے simple 197 199 دیکھیں last digit پہ آپ نے نظر رکھ نہیں ہے 13579 یہ ہوں تو odd number 201 اس کے بعد 203 ایک ایک number چھوڑتے جانے 205 207 اور last میں 209 کیونکہ اس کے بعد 210 آجاتے تو آپ نے یہاں ہی تک لکھنے question number 8 ہمارے پاس find the composite number between 20 to 40 20 سے لے کے 40 کے درمیان composite number لکھیں اور آپ کو میں بتاہ تھا composite number ایسے number جو prime نہ ہو یا ہم کہہ سکتے کہ دو number جن کو multiply کریں اور ان دو number میں کوئی بھی ایسا number نہ ہو جو کہ 1 ہو تو 21 22 24 25 26 27 28 30 32 33 34 35 36 38 39 یہ composite number ہے اس میں دیکھیں میں نے 23 چھوڑ دیا 29 یعنی 29 چھوڑ دیا 31 چھوڑ دیا اور 37 یہ جو چار نمبر تھے یہ پرائیم تھے باقی میں نے لکھ دیا ہے وشن نمبر نائن ہے رائیٹ دی فرس ٹین کونزیکٹیف پرائیم نمبر لیس دن 50 پچاس سے چھوٹے دس لگتار آنے والے پرائیم نمبر لکھنے تو پرائیم نمبر دو سے شروع ہوتے دو تین پانچ سات گیارہ تیرہ سترہ انیس تئیس اور لاش میں 29 کاؤنٹ کر لیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹ نو دس یہ دس پورے ہو گئے اگلا سوال ہے دسوال رائیٹ دی پرائیم نمبر بیٹوین 43 اور لاش میں 47 یہ پرائیم نمبر جو صرف اپنے ٹیبل میں آتے ہیں یا ون کی ٹیبل میں آتے ہیں قویشن نمبر 11 ہے اس میں ہم نے یہ ہمیں نمبر گیون ہے اور ہم نے بتانا ہے کہ یہ دوسرے نمبر ان کو ڈیوائیٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں اس کے کچھ رولز ہم ساتھ ساتھ یہ چیک بھی کرتے جائیں گے ہر سوال میں اور ساتھ ساتھ رول کو بھی انڈسٹین کرتے جائیں گے تو اس کا جو پہلا پارٹ ہے 1290 اس کو 2 8 تو 2 کے لئے اگر آپ نے چیک کرنا تو آپ نے last digit کو چیک کرنا ہے اگر وہ 0 2 4 6 8 ہے یعنی even number ہے last والا digit تو 2 پہ تو divide کرتے ہے لیکن 8 کے لئے چیک کرنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے آخری 3 digit جو ہیں اس کو دیکھیں یعنی اس کے last 3 digit 8 16 اگر یہ جو آخری 3 digit ہے یہ 8 پہ divide ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ 8 پہ divide ہو جائے گا last digit چیک کرنا ہے اگر وہ 0 2 4 6 8 ہے تو 2 پہ divide ہوتا ہے 8 کے لئے آپ نے آخری 3 digits چیک کرنا ہے 8 16 اب آپ کیا کریں 8 16 کو 8 پہ divide کر دیکھیں اگر اس نے اس کو پورا divide کر دیا ہے تو یہ 8 پہ divide ہو گیا اگر اس کانسر decimal میں آتا تو اس کا مطلب یہ 8 پہ divide نہیں ہوا اور جب پہ divide نہیں ہوا تو پھر یہ جو question تھا اس کا answer no ہونا تھا کیونکہ آخری digit even بھی ہے اور اس کے آخری جو تین digit ہے انہوں نے 8 پہ divide بھی ہو گئے تو اس کا answer جو ہمارے پاس آگیا وہ ہے yes c part ہے 19 151 اس کو ہم نے check کرنا is divisible by 11 check کرنا ہے کہ یہ 11 سے divide ہو جاتا ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کے جو alternate place ہیں جیسے یہ 1 اس کے بعد ایک چھوڑ کے اگلا number اس کے بعد ایک چھوڑ کے اگلا number یہ جو تین number ہیں ان کو plus 1 plus 1 plus 1 اس کو ایک bracket میں لکھیں درمیان میں minus لگائیں پھر ایک core bracket بنائیں اب جو center میں دو number رہ گئے نا 9 اور 5 اس کو دوسری bracket میں plus کریں 1 plus 1 plus 1 کتنا ہوتا ہے 3 minus 9 plus 5 14 3 میں سے 14 minus 11 11 11 11 divide کر دیتا یعنی اگر minus 11 کو 11 پہ divide کریں تو answer کیا آتا ہے minus 1 اس کا مطلب اگر ہم alternate place پہ number کو add کریں اور پھر اس کو minus کریں جو باقی alternate place تو ان دونوں کا answer آئے گا اگر 11 پہ divide کر دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ والا جو number 19 151 یہ 11 پہ divide ہو جائے گا تو یہ rule ہے جو آپ آہستہ آہستہ جیسے جیسے آپ practice کریں گے تو آپ کو آ جائے گا اس کا deep part ہمارے پاس ہے 67 8 9 67 9 8 00 اس کو چیک کرنے is divisible by 8 and 25 کیا یہ 8 اور 25 سے divide ہو جاتے تو اس کا طریقہ کاری ہے کہ اس کے last 3 digits چیک کریں اگر اس کے آخری 3 digits 8 پہ divide ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب وہ 8 پہ divide ہو جائے گا تو میں آخری 3 digits چیک یں وہ 800 جو ہے وہ آرٹھ کے table میں آتا 100 بار اس کا مطلب یہ 8 پہ divide ہو گیا 25 کے لئے 25 کے لئے بڑا سان ہے آپ نے آخری 2 digits چیک کر لئے اگر آخری 2 digits وہ 25 پہ divide ہو جائے means کہ آخری 2 digits 00 ہیں 25 ہے 75 ہے 50 ہے اگر یہ ہیں اگر 00 ہے 75 یا 50 ہے تو 25 پہ divide ہو جائے گا اس کا مطلب یہ 8 پہ بھی divide ہو جائے گا اور 25 پہ بھی divide ہو جائے گا تو اس کا answer آگیا yes یہ part ہے اس کا اور وہ ہمارے پاس سوال ہے 1 2 3 4 7 5 is divisible by 15 اب اگر ہم اس کو چیک کرنا چاہتے ہیں کہ یہ number 15 پہ divide کر دیتا ہے تو اس کے لئے ہم نے یہ چیک کرنا ہے کہ یہ number 3 اور 5 پہ divide کرتا ہو تو اب میں اس کو چیک کرتا ہوں پہلے 3 کے لئے چیک کرتا 3 کے لئے کیا کرنے آپ نے پہلے ان تمام numbers کو add کریں اگر جو answer آتا ہے اگر وہ 3 پہ divide ہونے آتا اس کا مطلب 3 اس کو divide نہیں کرتا بہرحال 5 اس کو divide کرتا ہے کیونکہ اس کا آخر digit جو ہے وہ 0 یا 5 ہونا چاہیے اور اس صورت میں 5 ہے تو 5 پہ تو divide ہو رہا لیکن 3 پہ نہیں ہو رہا 15 پہ اگر divide کرنا نا کسی number کو دونوں شرائط پوری ہونے چاہیے یعنی 3 پہ divide ہونا چاہیے اور 5 پہ بھی 3 کا rule یہ ہے کہ سارے number کا sum لو اگر جو answer آئے گا وہ 3 کے table میں آتا ہوا تو 3 پہ divide ہوگا اور 5 کے لئے یہ rule تھا کہ end پہ 0 یا 5 ہونا چاہیے کیونکہ اس کی ایک شرط پوری ہوگی اور ایک نہیں ہوگی تو آپ لکھ دیں اس کا answer no f part ہے 4 3 9 8 1 اس کو چیک کرنا ہے is divisible by 9 اگر یہ 9 پہ چیک کرنا ہے کہ اس کو divide کرتا ہے تو ہم نے ان سارے digits کا sum لے لینا ہے اور اگر جو answer آتا ہے 9 پہ divide ہوتا ہوا تو ٹھیک ہے ورنہ اس کا answer no آجائے 4 plus 3 7 7 plus 9 یہ ہو گیا 16 16 plus 8 24 24 plus 25 25 25 5 کے table میں نہیں آتا اس لئے اس کا answer 9 part g ہمارے پاس 9 00 12 اس کو چیک کرنا ہے is divisible by 4 is divisible by 12 اب کسی بھی نمبر کو اگر چیک کرنا ہے کہ 12 پہ divide ہوتا ہے تو اس کا آسان طریقہ یہ کہ آپ نے یہ چیک کر لینے کہ آیا وہ نمبر 3 اور 4 ان دو پہ divide ہونا چاہیے 3 اور 4 پہ اگر divide ہوتا ہے تو 12 پہ divide ہو جائے 3 کے لئے کیا کرنا ہے آپ نے ان سارے numbers کو add کر دینا اور چیک کرنا آنسر کیا آتا ہے 9 جمع 0 9 9 0 9 10 10 10 12 12 12 3 پہ divide ہو جاتا ہے اس لئے ایک شرط پہ پوری ہو گئی ہے اب ہم table میں آتے ہیں یعنی آخری دو digits یہ پہ کیا ہیں 12 اور 12 جو ہے 4 کے table میں آتا 3 times تو کیونکہ یہ 4 پہ divide ہوگئے اور 3 پہ divide ہوگئے دونوں شرائط پوری ہوگی تو اس لئے یہ 12 پہ divide ہو جائے گا اس cancer yes ہے part h ہے 3 4 5 6 7 اور اس کو ہم نے چیک کر نے کہ یہ divisible ہے 3 سے یا نہیں تو اس کے لئے ہم نے کیا کرنے ان سب کو add کرنے اگر ہمارے پاس ایسا answer آتا ہے جو کہ 3 پہ divide ہوتا ہو تو ٹھیک ہے ورنہ یہ 3 پہ divide نہیں ہوگا 3 plus 4 5 6 7 تو یہ ہمارے پاس اس کا answer آجاتا ہے 25 کیونکہ اس کا answer ایسا ہے جو کہ 3 کے table میں نہیں ہوتا اس لئے اس کا answer ہے 9 یہ جو number ہے 3 پہ divide نہیں ہو سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے rule apply کی ہے یہ سارے digits کا sum لی ہے اگر ایسا number آتا جو کہ 3 کے table میں آتا ہوتا تو yes ہو نہ تھا بس صورت دی گئے یہ no ہے next part آئی ہے 456 200 اور اس کو چیک کرنا ہے کہ یہ divisible ہے 4 اور 25 سے بڑا simple ہے last two digits چیک کرنے آپ نے دونوں کے لئے 4 کے لئے 25 کے لئے بھی اب دونوں دیجٹ چیک کر لیں last two digits وہ ہے 00 تو یاد رکھنا 4 کے لئے بھی اپنے 25 کے لئے بھی کہ اگر انڈ والے دونوں ڈیجٹ 00 ہیں تو وہ 4 پہ بھی ڈیوائید ہو جائے گا اور 25 پہ بھی ڈیوائید ہو جائے گا یہ اس کے rules آپ نے یاد رکھنے اگر انڈ پہ دو ڈیجٹ یونٹ اور 10 پلیس کا 00 ہے تو 4 پہ ڈیوائید ہو جائے 25 پہ بھی اس لئے یہ جو نمبر ہے 456 200 یہ 4 25 دونوں پہ ڈیوائید ہو جائے گا اس کا answer ہمارے پاس آجائے گا yes ہمارے پاس ہے 567830 اس کو چیک کرنا کہ یہ 10 پہ ڈیوائید کرتا تو جس کے end پہ 0 آئے وہ 10 پہ ڈیوائید کرتا تو اس answer yes ہے k part ہمارے پاس ہے 802350 یہ نمبر ہے اور اس کو چیک کرنا ہے کہ یہ 6 پہ ڈیوائید کرتا ہے اگر آپ نے کسی نمبر کی چیک کرنی ہے تو چیک کر دیتا ہے تو پہلا step تو ٹھیک ہے کیونکہ آخری ڈیجٹ 0 ہے تو وہ اوکی ہو گیا پہلا step کے 2 پہ ڈیوائید ہو جائے گا یعنی even number ہے دوسرا step ہے کہ کیا یہ 3 پہ ڈیوائید ہوتا ہے اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ان تمام ڈیجٹ کا تو یہ جو number ہے 80 23 50 اس کو ہم نے چیک کرنا تھا 6 پہ اس کے لئے last ڈیجٹ چیک کیا ہم نے کہ even number ہے یعنی 0 2468 ہو تو پھر وہ even number ہے یعنی 2 پہ ڈیوائید ہو جاتا ہے اور 3 پہ چیک دیا اور 3 پہ ڈیوائید کر دیا کہ کے بعد l پارٹ ہے مہر پاس 347844 اور اس کو ہم نے چیک کرنا ہے کہ یہ 8 پہ ڈیوائید کرتا ہے یعنی کرتا تو اس کے لئے کیا کریں گے last 3 ڈیجٹ لیں 844 اس کو 8 پہ ڈیوائید کریں گے اگر 844 تو اس کا ہمارے پاس آنسر آجائے گا 9 یعنی یہ جو نمبر ہے 8 پہ ڈیوائید نہیں ہو سکتا اس کی وجہ ہے کہ اس کے جو آنسر نمبر کو پلس کرنا اگر اس کا آنسر ایسا نمبر آتا ہے جو کہ 9 کے ٹیبل میں آتا ہو تو یہ 9 پہ تو ڈیوائید ہو جائے گا اس کے بعد پھر نیکس کنڈیشن ہم چیک کریں گے تو یہ آج ہے 18 جو آپ پتہ ہے وہ 9 کے ڈیبل میں تھا اس کا مطلب یہ 9 پہ ڈیوائید ہو گیا اب اس کو چیک کرنے 25 اس کے لئے last 2 ڈیجٹ چیک کرنے اگر وہ 00 25 پہ ڈیوائید ہو جائے گا مطلب دونوں کنڈیشن اوکی ہو گئی ہیں تو اس کا آنسر yes ہے اس کا مطلب یہ جو پورا نمبر ہے یہ ان دونوں پہ ڈیوائید ہو جائے گا 9 پہ بھی 25 پہ بھی پارٹ n ہے 8 9 3 5 3 is divisible by 11 تو اس کو کیسے چیک کریں گے alternate place والوں نمبر کا سم لیں گے یعنی 8 3 3 درمیان میں minus دوسری bracket میں 9 5 تو 8 جمعہ 3 11 11 14 9 5 14 اس کا answer کیا آگیا 0 اگر 0 آج اس کا مطلب یہ 11 پہ divide ہو جائے گا اور اس کا answer آج یس یعنی یہ جو پورا نمبر ہے یہ 11 پہ divide ہو جائے اگر اس کا answer 0 آج یا کوئی ایسا نمبر آج جو کہ 11 کے table میں آتا ہوں تو ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ یہ نمبر 11 پہ divide کر دے گا اس اگر آج کی ویڈیو یہی پہ ختم ہوتی ہے مجھے دیجئے جازت اللہ حافظ مجھے 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 مجھے